اعوذ باللہ من الشیخمان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا نَعَتٌ مَوْجُودٌ وَلَا وَقْتٌ عَدُودٌ وَلَا أَجَرٌ مَمْدُودٌ فَتَرَ اللَّهَ لَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَنَشَرَ الْغْيَاحَ بِرَحْمَتِهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الرَّسُولِ الْمُسَدَّدِ المُصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا ومولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین آعانی والقاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعسمین اللَّذِينَا قَالَ اللَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْعِبَ عَنْكُمُ الرِّجِسَ أَحْلَ الْبَيْتُ وَيُتَحْرَكُمْ تَتَهِيُرًا اللَّهُ عَلَى الرَّسُولِ الْمُسَدِهِ وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَدَائِهِ مَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ الْقَيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اَمَّا مَقَدْ قَالَ الْحَكِيمِ فِي قُرْعَانِ الْكَرِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن الثراء المصدقیم صلوات سورہ مبارکِ الْحَمْد کی دعایہ آئے کریمہ دعا اور وہ بھی اللہ کی بتائی ہوئی دعا دعا اور وہ بھی مقبول دعا دعا بھی ایسی دعا جو اللہ قبول کرنا چاہتا ہے اہدن الثراء والمصدقیم یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ اللہ کو فقیر اچھے لگتے ہیں غنی صرف اللہ کی ذات ہیں جب اس کی بارگاہ میں عاجزی ان کے ساری اور فقر کا اظہار ہونے لگے تو اللہ اپنی بارگاہ میں حاضر اور ثابت ہونے والے فقیر کو ہی ولی بناتا ہے اس کا طریقہ ہی یہ ہے کہ تم اپنے آمال اور افطار سے یہ ثابت کرو کہ تم فقیر ہو اور فقر بھی ایسا کہ کچھ بھی تو اس کا نہیں ہے نہ جان اس کی اپنی نہ مال اس کا اپنا نہ اولاد اس کی ملکیت یہ زمین یہ جائداد یہ مکان یہ سواریاں جسا وہ عطائے پر وردگار جسے اس نے کبھی نعمتوں سے تعبیر کیا کبھی عطائوں سے تعبیر کیا کبھی مواہب سے تعبیر کیا کبھی اس نے ہدایہ سے تعبیر کیا یہ سب اس کا دیا ہوا ہے میرے اور آپ کے پاس تو اپنی کوئی چیز نہیں ہے ہمارا وجود بھی اس کی اس ہی کا عطیہ ہے ہم ہیں یہ بھی اس کا عطیہ ہے ہم نہ ہوتے تو بھی اعتراض نہیں کر سکتے تھے ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس پر اعتراض کریں جب ہم ہی عطیہ ہیں عطا ہیں بخشش ہیں اس کا شوق ہیں اس کا پیار ہیں تو پھر میں جب خود ہی عطیہ ہوں تو پھر آ جانے کے بعد وہ چیز نہ ملنے پر شکوا وہ چیز نہ ملنے پر گلا وہ چھن جانے پر بغاوت وہ لٹ جانے پر تغیان یہ سب معرفت سے دوری اور معرفت سے خالی قیفیت ہیں ہم ممکن الوجود ہیں صرف اللہ کا وجود ہے جو واجب الوجود ہے مخلوق کے لیے مخلوق کا ہونا یہ ممکن ہے لیکن مخلوق کے لیے خالق کا ہونا یہ واجب ہے لہذا فلاصفہ جب وجود کے اوپر بحث کرتے ہیں فلسفے کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے اپنے کم سن ساتھیوں کے لیے مختصر سی تقسیم کر دوں فلسفہ بے معنی عام اور فلسفہ بے معنی اخص البتہ فلسفہ بے معنی اخص کی اسطلع غیر مسلم فلسفیوں کی نہیں ہے مسلم یا غیر مسلم فلسفی جب فلسفے پر بات کرتا ہے تو وہ فلسفہ ہے اور فلسفے کا موضوع وجود ہے فلسفی وجود کو ثابت کرتا ہے اور پھر ہم بے معنی اخص جب بات کرتے ہیں مسلمان فلسفی تو پھر وہ اللہ کے وجود پر بات کرتا ہے یعنی ایک وجود کا قائل ہر فلسفی ہے مگر جب فلسفہ بے معنی اخص یعنی ہم فلسفے پر بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ وجود وہ ہونا چاہیے جو خالق عقل ہو جو حکیم و دانہ ہو اور جس کے ہونا مخلوق کے لیے لازم و ضروری ہو صرف اس نے بنا کر مخلوق کو چھوڑ نہ دیا ہو بلکہ وہ مخلوق کو پال بھی رہا ہو میں دوسرے الفاظ میں کہوں کہ وہ صرف خالق نہ ہو بلکہ رب بھی ہو جب عمومی فلسفے پر بات ہوتی ہے یعنی غیر مسلم فلسفی بات کرتا ہے تو کہتا ہے خالق کو ماننا تو لازم ہے کوئی ہے کہ جس نے بنایا ہے البتہ اس میں بھی بڑے مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے فلسفہ کو فلسفیوں کو لیکن فلسفہ بمانا آخص والے لوگ ثابت کرنے میں بہت کامیاب ہیں آپ دیکھئے تیزی سے اسلامی نظریہ کا بڑھاؤ ہے یا مسلمانوں میں کمی ہو رہی ہے سوال سو سال پہلے دو سو سال پہلے ہزار سال پہلے مسلمان زیادہ تھے یا مسلمان کم تھے اگر ماضی میں مسلمان کم تھے اور مسلمان اب تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں تو یہ فلسفہ بمانا آخص یعنی وجود پروردگار کا اس بات ہے نبی کی ضرورت کا احساس ہے امامت کے فلسفے کی مسلحت کو یقینی جاننا ہے تب جا کر یہ انسان اس دروازے پر بڑھتا چلا جا رہا ہے عقل سے زیادہ قریب ہے انسان کی فطرت سے زیادہ قریب نظریہ ہے اور معنوس ہے انسان ان پیغامات سے جو فلسفہ بمانا آخص میں جس کو ہمارے مدرسے کی زمان میں علم کلام کہا جاتا ہے سلوات پڑھنے ذرا محمد وعالی یہ علم کلام کا موضوع ہے فصل فلسفہ بمانا آخص عزیزانِ گرامی وہ ذات یہ چاہتی ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق اس بات کا احساس رکھے کہ وہ کیا اور کیسی ہے یعنی اپنی حقیقت کو بھلانے نہ پائے اپنی حیثیت کو بھلانے نہ پائے وہ مخلوق ہیں وہ مجبور ہیں انہیں میں نے بنایا ہے انہیں میں پال رہا ہوں اس بات کا جیسے انہیں علم ہیں ایسے ہی یقین بھی رہے اور اس یقین میں تسلسل رہے کسی مرحلہ حیات کے اوپر آ کر یہ مخلوق یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں مستقل ہو گیا میں مختار اتام ہو گیا دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ میں فیرون ہو گیا میں ہمان ہو گیا میں شداد ہو گیا انا ولا غیر یہ تصور نہ کر بیٹھے کہ میں ہوں اور بس میرے علاوہ کوئی وجود نہیں ہے یہ نہ سوچنے بیٹھ جائے کہ میں ہی سب کچھ اس دنیا کے لئے ہوں میں نہیں رہوں گا تو کچھ نہیں رہے گا یہ سارے تصورات کی اصلاح کیسے ممکن ہے کیا کرے کہ انسان میں اپنی زبان میں بات کروں کیا کرے کہ یہ انسان اپنے قابو میں رہے اپنے اپنی حیثیت کو پہچانتا رہے اس کا خود اپنے اوپر تسلط رہے یہ خود اپنے اوپر سلطنت پائے اور اپنے آپ کو قابو میں اور کنٹرول میں رکھے کیا کرے بہت سے طریعتیں ہوں گے لیکن بہترین سری اور صحیح اور آئیمہ کا دیا ہوا طریقہ کار دعا ہے سلوات پڑھنے ذرا محمد یہ دعا یہ دعا اس کے جتنے نتیجے ہیں ان پر میں اور آپ جتنا غور کرتے چلے جائیں شاید ہر شخص ایک حسین نتیجے کی طرف پہنچے کیونکہ اللہ نے ہر ایک کے ذہن کو الہدہ الہدہ نتیجہ لینے کی صلاحیت اتا کی ہے خود اس مجلس عظام میں میں جو نتیجہ سوچ کر میں جو بات سوچ کر آیا ہوں گا میں ذاکر ممکن ہے سننے والے ہر ایک اگر دو ہزار آدمی بیٹھے ہیں تو دو ہزار ہر جملے کے دو ہزار نتیجے ہو سکتے ہیں یہ ہمارے ذہن کو اللہ نے طاقت عطا کیا ہے اور فرمائیں گے دعا اپنے رب سے عشق کا اظہار ہے اپنے مالک سے محبت کا اظہار ہے آپ دیکھ لیجئے روز مردہ کے مشاہدے میں جو شخص جو عزیز جو رشتدار جو پڑوسی جو دوست آپ سے بات نہیں کر رہا آپ اگر اس کے دوست ہیں آپ کا اس سے تعلق ہے تو آپ سوچنے لگتے ہیں کہ آخریم اس سے بول کیوں نہیں رہا آخریم اس سے بات کیوں نہیں کر رہا کیا بات اس کی مجھ میری کیا بات اس کو بری لگ گئی ہے یا نہیں میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے اسے غلط فہمی ہے جب تک وہ بات نہیں کر لیتا یہ دوست چین سے نہیں بیٹھتا یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہو وہ کئی کئی دن گزر جاتے ہوں اور مخلوق اس سے بات نہ کرتی ہو اس کی مخلوق کے پاس اس سے بات کرنے کا ٹائم نہ ہو کیا ہوا تمہیں کہ ایک ہفتے کے بعد نماز جمع پڑھنے آئے ہوں ہفتے بھر میں نے نماز ہی نہیں پڑھی تمہیں احساس ہے کہ تمہارا آشق تمہارا خالق تمہارا رب جس نے ایک ہفتے میں ایک دن بھی تمہارے لیے سانس نہیں روکا جس نے ایک ہفتے میں ایک لمحے کے لیے بھی تمہارے لیے ہواوں کو نہیں روکا اور مسلسل تمہیں حیات بانٹتا رہا مسلسل تمہیں زندگی دیتا رہا تمہیں ایک ہفتہ ہو گیا اس سے بات کی ہوئے کچھ دیر کے لیے اپنی زوجہ کا تصور کیجئے بلا تشبیح کچھ دیر کے لیے اپنی ماں کا اس عزیز ترین فرد کے لیے کہ جو اس سے پیار کرتا ہے اگر اسے بات نہ کرے تو اس میں کیا گزرتی ہے اس مخلوق کے پاس اس مربوب کے پاس اس مرزوق کے پاس اپنے رازق سے بات کرنے کا وقت ہی نہیں تھا اور اگر بات بھی کرتا ہے تو ترجی کسی اور کو دیتا ہے سارے کاموں کو کرنے کے بعد اسے یاد آتا ہے نماز خضا ہو رہی ہے اب دو رکعت نماز بھی پڑھ لو اور بعض اوقات تو قضا ہو جاتی ہے تو پھر دو دو چار چار نمازیں ملا کے پڑھ لیتا ہے پہلے تیہ کریں کہ وہ ہم سے محبت کتنی کرتا ہے پہلے غور کیا جائے وہ خالق ہم سے پیار کتنا کرتا ہے اللہ اکبر اس نے ماباپ کو رب مجازی کہا ہی اس لیے تم انہیں دیکھتے رہو تاکہ تمہیں میری محبت کا اندازہ ہو جائے کما رب یانی صغیرہ رب برحم ہماں کما رب یانی صغیرہ کیوں کہا ہے اللہ نے کہ یہ میرے کہہ دو تم مجھ سے کہو کہ اللہ ان پر ایسے رحم کر جیسے بچپنے میں ان دونوں نے میری ربوبیت کیے یہ میرے بچپنے میں میرے دو رب تھے رب مجازی پھر اگر ماں کی محبت کا اندازہ ہے کہ وہ کتنا اپنے بچے سے محبت کرتی ہے تو پھر تم اندازہ کرو کہ ایک رب مجازی کی محبت اور رب حقیقی کی محبت میں کتنا فرق ہوتا ہے عزیزانِ گرامی وہ چاہتا ہے میری بارگاہ میں حاضری دو اچھا یہ حاضری بھی اس لیے نہیں مانگ رہا کہ اس کی خدایی میں اضافہ ہو جائے گا تم نماز پڑھو گے تو اللہ کو زیادہ مانا جائے گا تم نہیں پڑھو گے تو اللہ کو نہیں مانا جائے گا اللہ نہیں رہے گا تمہارے نماز پڑھنے سے اللہ ہے ایسا بھی ہرگز نہیں ہے میرے مولا علی خدبہ حمام کے اندر خدبت المتقین کے اندر جب حمام ابن عبادہ نے کہا محفل سجی ہوئی علی کی دروازہ کھلا ہوا ہے سب کے لیے چانے والے نے آواز دے کر کہا صفلی المتقین یا امیر المومنین مولا مجھے متقین کے صفات بیان کر کے بتائیں کہ انی اندر علیہم اور ایسے بیان فرمائیں کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے متقین کو دیکھ رہا ہوں فتتاقلہ علیہ السلامان جوابِ راوی کہتا ہے کہ مولا جواب دینے سے گریز کر رہے تھے علی نہیں چاہتے تھے کہ جواب دیں جواب نہ دینا جواب نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا جواب نہ دینا عدمِ مسلحت بھی ہوا کرتا ہے میرے مولا جواب نہیں دے رہے اور ادھر سے اسرار پر اسرار بڑھ رہا ہے یا علی بتائیے پھر میرے مولا نے قرآنِ مجید کی ایک آیت تلاوت فرما دی ہے یا حمام اتقلہ و احسن ان اللہ مالذین اتقو و ہم محسنون اے حمام تقوی پر وردگار اختیار کرو نیکی کے کام چیا کرو اللہ متقیوں کے ساتھ بھی ہے اللہ نیکو کاروں کے ساتھ بھی ہے راوی کہتا ہے فلم یقنا حمام حمام قانے نہیں ہوئے نام حمام ہے صحبی کا حمام قانے نہیں ہوئے پھر میرے مولا نے بے ساختہ فی البدی ایک سو دس صفات متقیم کی بیان فرمائیں اور ان صفات کو اور اس خدبے کو اگر ذرا میں اور آپ ذرا دوبارہ جا کے دیکھیں تو عجیب مسجہ اور مقفہ خدبہ ہے شاہکار ہے خطابت کی دنیا میں شاہکار ہے عدبیات کی دنیا میں عربی عدب کے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ جیسے قرآنِ مجید میں آیاتِ سجدہ ہیں ایسے ہی علی کے کلام میں بھی کچھ فقرات ہیں اس میں میرے مولا نے آغاز میں ہی کہا ہے ابتداء میں ہی فرمایا خلق الخلقہینا خلقہم اللہ نے جب مخلوق کو خلق کیا یہ خدبے کا آغاز ہے مولا لی کے جب اللہ نے مخلوق کو خلق کیا جب پوری دنیا کو بنانا چاہا جب بنایا تم کو سب کو خلقہ خلقہم ہینا خلقہم خلقہ خلقہم ہینا خلقہم جب اللہ نے مخلوق کو بنایا غنی عن انقعاتہم اللہ اسی وقت تمہاری اطاعت سے غنی تھا وہ تمہیں اس لیے بنائی نہیں رہا تھا کہ تمہیں اطاعت کرو گے تو تمہیں بنا رہا ہے اور تمہارے گناہوں سے اور معاصیت سے بھی وہ محفوظ تھا یہ جو تم اطاعت کرتے ہو یہ جو تم بندگی کرتے ہو یہ جو تم اللہ کی خدمت میں حاضری دیتے ہو اس سے اللہ کی قلوحویت میں اور اس کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ تمہارا اچھا انسان ہونا ثابت ہوتا ہے مجھے اگر کوئی برے وقت میں کوئی رقم دے دے مشکل وقت میں میرا ساتھ دے میں وقت معاید کے اوپر اسے لوٹا بھی دوں تب بھی ساری زندگی جب اس کا سامنا ہوتا ہے مجھے وہ انسان اچھا لگتا ہے اس کو عدب سے عدب کا میں اظہار کرتا ہوں اسے بڑھ کے میں سلام کرتا ہوں اس کا میں خیال رکھتا ہوں انہوں نے ایک مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا جبکہ وہ رقم میں لوٹا چکا ہوں انہیں بھی شاید یاد نہ ہو اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب ہم انہیں یاد دلاتے ہیں تو کہتے نہیں مجھے تو یاد نہیں کہ یہ ایسا کب ہوا تھا لیکن میں ساری زندگی اس کے لیے شاکر رہتا ہوں شکر گزار رہتا ہوں اس کے لیے میرے دل میں ایک نرم گوشہ ہوتا ہے وہ جس نے ہمیں نعمتوں پر نعمتیں عطا کی ہیں جو بن مانگے ہمیں نعمتیں عطا کر رہا ہے کبھی کسی نابینہ سے پوچھئے کہ ان آنکھوں کی نعمت کی قدر کیا ہے کبھی کسی انسان سے پوچھئے جس کے ہاتھ پیر مفلو جو کے ان سالم ہاتھ پیروں کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے عزیزانِ گرامی ذرا محسوس کیجئے گا آجزی کا اظہار حاضری کا اظہار تم اپنی حاضری لگواو تم یہ تو بتاؤ کہ تم مجھے بھولے نہیں ہو یہ نماز یہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات یہ دعائیں یہ در حقیقت اس بات کا اظہار ہوتا ہے ہم تجھے بھولے نہیں ہیں تو ہمیں یاد ہے سلوات پڑھیں گے محمد و عالم اللہ اکبر ہرہے رسالہ یا رسول اللہ قلے مان ختم قرآن لا راہ داری یا راہ داری اللہ اکبر اللہ اکبر عزیزانِ گرامی ایک نتیجہ اور ایک اثر دعا کا یہ ہے کہ اپنی آجزی کا اظہار ہو اپنی خاکساری کا اظہار ہو اپنی ناداری کا اظہار ہو اپنے فقر کا احساس ہو یہ ایک مرحلہ ہے اور عظیم ترین مرحلہ اس کے بعد کا مرحلہ عشق کا اظہار ہے یہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے عاشق اپنے معشوق سے معشوق اپنے عاشق سے کس طرح سے گفتگو کرتا ہے جی طریقہ اس کا کیا ہوتا ہے گفتگو اس کی کیا ہوتی ہے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے معصوم امام سے مولا مسجد میں دو طرح کے لوگ بیٹھتے ہیں کچھ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور کچھ ہیں جو دعا کر رہے ہوتے ہیں مناجات کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہوتے ہیں مولا ان دونوں میں افضل کون ہے فرمایا الدعا افضل من قرآت القرآن دعا قرآن کی تلاوت سے زیادہ افضل ہے اس لیے کہ قرآن پڑھنے والا فخر کرتا ہے مباہات کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں معاف کیجئے کہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے اور دعا کرنے والا آجزی کا اظہار کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں لہذا مناجات کو دعاوں کو معصومین پسند فرمارے ہیں عزیزانِ گرامی بہترین دعا اہدنا سرات المستقیم ہمیں دعاؤں کا سلیقہ ہمیں دعاؤں کا طریقہ نبی نے بتایا ہے مولا علی نے بتایا ہے امام السجاد نے بتایا ہے فرمارے ہیں سرکارے تو جہاں قل اللہم حدیث قصی میں اللہ نے کہا ہے مجھ سے دعا مانو اللہم اسعالوکا نفسا مطمئنتا یا اللہ مجھے ایک نفس مطمئنتا عطا کر دے بڑے بڑے لوگوں کے پاس عزیزانِ گرامی جس دولت کی کمی نظر آتی ہے یا جو دولت اصلی دولت ہے وہ نفس مطمئنتا کی دولت ہے وہ جو فقیر مسکین وہ بظاہر صبح ٹھیلا لے کر نکلا رات کو اس نے اپنی محنت مزدوری کو جمع کر کے چٹنی روٹی کا انتظام کیا وہ سکون کی نیند اپنے بستر پہ سوتا ہے مگر وہ عرب پتی کروڑ پتی وہ بڑے دولت اور پیسے والا انسان لازم نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس سے زیادہ اچھا اس لیے کہ اسے سونے کے لیے شاید دوائیوں کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے اس کی نیندیں الجھنوں کی وجہ سے اڑی ہوئی ہیں لیکن یہ سکون سے اس کا حساب زیادہ ہے اس کا حساب بہت مختصر سا ہے اس کے پاس حساب کرنے کے لیے کئی کئی منشی ہیں اور اس کے پاس حساب کرنے کے لیے چند سکھیں ہیں وہ کونسی کیفیت ہے جو انسان کو مطمئن بناتی ہے عزیز آنگرامی یہ بہت بڑی دولت ہے اگر یہ اس کے پاس ہو جائے تو اس سے بڑا انسان نہیں ہے کہ جو صاحب سروت بھی ہو اور نفس مطمئنہ بھی ہے یہ بہت بڑا آدمی ہے جس کے پاس دولت مادی بھی ہے اور دولت روحانی اور مانوی یعنی اتمنان نفس بھی ہے اتمنان قلب بھی ہے سب سے بڑا عزاز اہل بیت اسمت و طہرت کا جو انہیں اللہ نے نبوت امامت رسالت اور امامت عطا کی ہے اس کے بعد جو انہوں نے ثابت کیا ہے وہ یہ نفس مطمئنہ ہونا ہی تو ہے کیا عزاز ہے امام حسین کا کیا تمغا ملا کربلا میں امام حسین کو یا ایتہ نفس المطمئنہ ایر جئیلہ رب کے رات یا تم مرضیہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ کر آجا یا اللہ مجھے نفس مطمئنہ عطا فرما تؤمنو یا اللہ میں ایمان رکھتا ہوں میں ایمان حاصل کروں تؤمنو بیوجود میں تیرے وجود پر ایمان رکھوں وَتَرْزَا بِقَضَاُكْ اور تُو نے جو میرے بارے میں فیصلے کیے ہیں تُو جو میرے بارے میں تیہ کر چکا ہے میں راضی ہو جاؤں مجھے تُو نے اس گھر میں پیدا کیا اس زبان بولنے والے میں پیدا کیا ان لوگوں میں پیدا کیا مجھے اس ملک میں پیدا کیا مجھے ایسا بنایا یا اللہ میں راضی ہوں مجھے فلا بیماری دی میرے بچے کو فلا تکلیف دی میرے گھر میں یہ الجن میں راضی ہوں تیری قضا پر راضی ہوں تیری قدر پر راضی ہوں تُو نے جو طریقہ میرے لئے اپنایا میں اس پر بھی راضی ہوں جو تُو نے میرے بارے میں فیصلہ کیا ہے حکم جاری کیا ہے میں اس پر بھی راضی ہوں تردہ بیقضا وَتُغْنِي بِعْتَائِكَ یا اللہ جو تُو نے میرے لئے عطا جو تُو نے میرے لئے حبا رکھا ہے جو مجھے بخشنا چاہتا ہے میں اس سے غنی ہوں میں اس سے قانے ہوں میں اس پر خوش اور راضی ہوں یہ نبید ہمیں اللہ سے بات کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں میرے مولا سجاد فرماتے ہیں یا اللہ میری وہ عمر جو تیری اطاعت میں گزرے وہ مجھے عطا فرما اور وہ عمر کہ جو ایک لمحے بھی شیطان کی خدمت میں رہے وہ مجھ سے واپس لے لے مجھے ایسی عمر نہیں چاہیے جو تیری اطاعت سے خالی ہو یا اللہ میری موت کو بھیج دے اس دن جس دن مولا سجاد کے جملے کہ جس دن میں شیطان کی خدمت میں رہوں کسے سکھا رہے ہیں کسے بتا رہے ہیں کس کی تربیت کر رہے ہیں سلیقہ آتا کر رہے ہیں اللہ سے بات کرنے کا ایک سلوات حدیعہ کریں گے محمد وآلی ایک بڑا ایک عظیم مفہوم میرے مولا نے روشن کیا عزت کسے کہا جاتا ہے عزت لوگوں کے سلام کرنے کو جھک کر ملنے کو احترام کرنے کو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم کہیں آتے ہیں اسے عزت کہا جاتا ہے یا عزت کوئی اور چیز ہے عزت فرماتے ہیں اگر تو عزت چاہتا ہے اللہ کی اطاعت میں تجھے عزت ملے گی اللہ کی بندگی میں تجھے عزت ملے گی جو شخص اللہ کی اطاعت سے ہٹ ہٹ کر عزت ڈھون رہے ہوتے ہیں فرماتے ہیں وہ زلط کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے میرے مولا حسین فرماتے یا اللہ جس نے تجھے پا لیا اس میں کیا کھویا اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پا یا فرماتے ہیں جس نے اللہ کی خاطر لوگوں کو چھوڑا اپنے کردار کی اکاسی کر رہے ہیں میں نے سب کو چھوڑ دیا میں سب کو چھوڑ کے کربل آیا ہوں کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے میں تنہا ہوں جس نے تیری خاطر لوگوں کو چھوڑ دیا اسے تو بھی ملا اور لوگ بھی ملے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ مل گئے حسین کو اللہ تو ہے ہی حسین کا اور لوگ کتنے مل گئے حسین کو کون سا شہر ہے جہاں آج امام حسین کے پرستار کہیں جمع نہ ہو دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے کوئی شہر نہیں ہے جہاں امام حسین کے چھانے والے نہ ہو وہ جو بہتر کے ساتھ کربلا میں آئے تنہائی اور غربت میں مارے گئے جس نے تیری خاطر لوگوں کو چھوڑا اسے لوگ بھی ملے اسے تو بھی ملا اور جس نے لوگوں کی خاطر تجھے چھوڑ دیا اسے نہ تو ملا نہ لوگ ملے یہ طریقہ دیکھئے امام کا بات کرنے کا اللہ عزیزان اگرامی عبادت گزاروں میں دعاؤں کے باب میں سب سے زیادہ زخیرہ ہمیں امام زین العبدین علیہ السلام سے ملتا ہے مکہ میں قہد تھا حضرت زیارت بیعت خدا کے لئے تشریف فرما تھے زندگی کے آثار مٹ شکے تھے جب اموات بڑھنے لگیں تو کسی نے بتایا کہ علی ابن الحسین مکہ میں ہیں لوگ جمع ہوئے میرے مولا کے در دولت پر حضرت نے ایک قائدہ ایک قانون ایک اصول دیا حضرت نے فرمایا تم میں سے وہ دعا کرے جسے اللہ سے زیادہ محبت ہے اس کی دعا قبول ہو جائے گی جو اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کی دعا قبول ہو جائے کہنے کہنے لگے مولا اس روح زمین پر آپ سے بڑھ کر اس کا مزد کوئی اور نہیں ہو سکتا تب میرے مولا نے دعا فرمائی اور اس کے بعد بارش برسی اور حیات کے آثار لوٹ آئے میرے مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا حضرت نے فرمایا اس aluhu be hub ni میں نے اللہ سے اپنی محبت کے مطابق سوال کیا یا اللہ تو بتا کہ میں تجھے جتنا چاہتا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہے تو اللہ نے پانی برسا دیا مجھے اللہ کی بارگاہ میں اگر کبھی کوئی دعا کرنی ہے تو اتنہ ہی میں ناز نخرے کروں توجہ چاہوں گا اتنہ ہی ناز کروں اللہ پر اتنہ ہی اللہ سے اسرار کروں اتنہ ہی شدت سے بات کروں جتنی مجھے اس سے محبت ہے اپنی محبت کے تقاضوں کے مطابق میں ذات کردگار سے سوال کروں میرے کم سن ساتھیوں نے اصحاب کہف کا نام تو سنا ہے اصحاب رقیم کا بھی نام سنا ہوگا اِنَّا اصحاب الکحف ورقیم کانو من آیات نعجب سورہ مبارک ایک کہف کی یہی وہ آیت تھی یا اُن آیات میں سے ایک آیت تھی جس کو امام حسین شہادت کے بعد امام کا کٹا ہوا سر تلاوت کر رہا تھا جب شام سے ایک آفلہ گزر رہا تھا تو امام کی کٹے ہوئے سر سے نیزے پہ چڑھے ہوئے سر سے جو قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی وہ سورہ کحف کی تلاوت تھی جو امام کر رہے تھے اس میں اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے تو ایک شخص نے جب امام حسین کے کٹے ہوئے سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی تو قریب آکے کہیں لگا تیرا سر تو اصحاب کہف سے بھی زیادہ عجیب یہ جو اصحاب رقیم ہیں اصحاب کہف اور اصحاب رقیم مجھے ادازہ وقت کی تنگی کا بھی آج آٹھ مہورم ہیں اگر میں اپنے مضمون سے بہت زیادہ تو نہ سئی لیکن کسی حد تک مجھے اپنے مضمون پر بات کرنے کی ضرورت ہے یہ تین لوگ تھے شدید طوفان آیا جس غار کے اندر بیٹھے تھے اس غار کے دہن پر پہاڑ کا ایک بڑا پتھر آکر اس غار کے دہن پر ٹک گیا رک گیا غار کا دہان بند ہو گیا ایک انسان بھی باہر نہیں نکل سکتا تھا بہت دیر تک دعا کرتے رہے کوشش کرتے رہے مگر وہ پتھر کیسے ہٹے اب لگ رہا تھا کہ یہ تینوں کی قبر بنے گی یہ تینوں یہیں مر جائیں گے مگر تینوں اللہ کے مواہد تھے اللہ سے پیار کرنے والے تھے اللہ سے محبت کرنے والے تھے سوچنے لگے کیا کریں کیسے کہ آج پتا چلے گا کہ ہم اپنے ہم نے عمال تو لاکھوں انجام دیا ہوں گے کردار تو ہمارا بہت زیادہ بلند ہوگا لیکن کون سا ایک فیل ہے جس ایک فیل کا اللہ کو واسطہ دیا جا سکتا ہے یا اللہ یہ میں نے تیرے لئے کیا ہے بہت مشکل ہے عزیز آن اگرام اللہ ہم مجلسی خواب دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جنت میں جا رہے ہیں مجلسی کو رکا ہوا ہے کیا بات ہے کہ ہمارے لئے کیا لے کر آئے ہو پہلے وہ بتاؤ اتنی کتابیں اتنا علم اتنی تحقیق یہ سب تیرے لئے تو لکھی ہیں کہ نہیں یہ تو اس لئے لکھی تھی یہ تمہاری تعریف ہو تمہیں لوگ کہیں کہ خوصیت کا جو ہے وہ عنوان قرار دے تمہیں خاص اہمیت دیں تمہیں فضیلت دیں کہ ہم اگر نہیں تمہیں یاد نہیں ہم تمہیں یاد دلاتے ہیں تم جب قلم روشنائی میں ڈبو ڈبو کر لکھ رہے تھی تو اس وقت ایک پیاسی مکھی اس قطرہ روشنائی پر آ کر بیٹھی ہمیں تمہارا وہ آمن بہت اچھا لگا صلوات پڑھنے ذرا محمد و عالمان کون سا کام میں نے اللہ کی خاطر کیا ہے عزیزان اگرامی میرے اور آپ کے کاموں میں مجھے آپ معاف کیجئے گا میں اپنی بات کروں میں تو اپنے کاموں میں ڈھونڈوں گا تو مجھے کوئی چند دن میں ایک کام ملے گا مگر میری اور آپ کی قسمت کتنی عظیم ہیں اسکول ہمارا کتنا صحیح ہے نظریہ ہمارا کتنا اچھا ہے مکتب ہمارا کتنا عظیم ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھیں ان کا ایک ایک سانس اللہ کے لیے تھا ان کا ایک ایک لمحہ اللہ کی خاطر تھا میں کئی کئی دنوں میں ایک چیز ڈھونڈوں گا کہ یہ میں نے اللہ کے لیے کیا ہے یہ خالص ترین کام ذہن میں رہے کہ مجھے ایک تاریخ بشریت کے مخلص ترین شخصیت کی مصیبت پر آج کی مجلس کو ختم کرنایا تینوں نے واسطہ دینا شروع کیا آفیس جانے والے احباب مجھے معاف کریں گے اگر آج تاخیر ہو جائے تھوڑی سی کوشش ہے کہ بہت زیادہ طویل نہ ہو گفتگو تینوں نے اللہ کو واسطہ دینا جائے تینوں نے سوچنا شروع کی آخر میں نے کون سا کام تینوں کو ایک ایک فیل اپنا ہے ایک ایک کردار اپنا یاد آیا اب اس کا واسطہ دے رہے ہیں اللہ سے یا اللہ تجھے اس فیل کا واسطہ جو میں نے عمل وہ فیل جو میں نے انجام دیا اس کا تجھے واسطہ ایک کو یاد آیا کہ میں نے ایک مزدور کو معمور کیا کہ وہ میرا فلاں گھر کا کام میری تعمیرات میرے گھر کی تعمیرات کا کام انجام دے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے اس سے عجرت کا تعیون نہیں کیا جو چاہے دے دیجئے گا میں یہاں پر یہ بھی کہہ دوں یہ بہت خطرناک بات ہے بعض لوگ تکلف کے نام پر بعض لوگ دوستی کے نام پر بعض لوگ پیار و محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں آپ کی مرضی جو چاہیں دے دیجئے گا لیکن جب آپ اسے وہ دے رہے ہوتے ہیں اور وہ راضی نہ ہو تو قصور اس کا بھی ہے قصور ہمارا بھی ہے لہٰذا قرآن کہتا ہے کہ اِذَا تَدَانَئْتُمْ بِدَيْنِنْ فَقْتُبُو جب معاملاتِ مالی انجام دینے لگو تو لکھ لیا کرو یا لکھنے سے مراد کم سے کم تیہ تو کر لیا کرو روزہ مرنہ کے کاموں میں یہ جو ہم دوست اور احباب ایک دوسرے کو رقم دے دیتے ہیں اور لکھتے نہیں ہیں یہ سوچ کر نہیں لکھتے خطرناک بات ہے قرآن کی مضمت ہے معصوم امام نے اسے ناپسند قرار دیا ہے دوستی رشتداری اپنی جگہ پر مگر قانون اصول قائدہ اپنی جگہ پر پھر ایک جگہ میرے مولا امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ مالی معاملات کو لکھتے نہیں ہیں ان پر ایک ایسا آزابِ الہی آتا ہے جس کا ازالہ ناممکن ہو جاتا ہے کیا یہ آزابِ الہی کم ہے کہ دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں رشتداریاں ٹوڑ جاتی ہیں تعلقات مٹ جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں دوستی اپنی جگہ رشتداری اپنی جگہ ایک پیغام دے رہا ہوں اس ممبر سے مالی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ لکھنے کا اور تیہ کرنے کا لازم قرار دیجئے گا تیہ نہیں کیا کہتا ہے میں نے تیہ نہیں کیا اس سے کہ تجھے کیا عجرت دینی ہے جب عجرت دینے کا وقت آیا تو وہ راضی نہیں ہوا وہ راضی نہیں ہوا کہا نہیں مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے مجھے اس سے زیادہ چاہیے اور میں وہ دینے کو تیار نہیں تھا کہتا ہے میں نے اس کے پیسے سے اب اللہ سے بات کر رہا یا اللہ میں نے اس کے پیسے سے ایک بکری خریدی اس بکری سے تین بچے ہوئے پھر ان کے بچے ہوئے کئی سال گزر گئے ایک گلہ تیار ہو گیا سالوں کے بعد مدتوں کے بعد وہ شخص ہاپتہ کھاپتہ بڑھاپے کی کیفیت میں میرے پاس آیا کہاں میرے وہ پیسے دو جو اس وقت دینا چاہ رہے تھے وہی دو میں نے سوچا کہ اس کے اس پیسے سے تو میں نے بکری خرید دیتی اسی بکری کے تو یہ بچے ہیں اسی بکری کے تو یہ گلہ ہے میں نے سارے جانور اس کے حوالے کر دیئے اس لیے کہ پیسے اس کے تھے یا اللہ میرے اس فعل کا واسطہ یہ غار کا دہانہ کھول دے ہمیں نجات عطا کر کتنا خالصانہ عمل ہے مگر غار کا دہانہ نہیں کھلا دوسرے نے کہا تم اللہ سے کہو تم نے کیا کیا ہے کہ یا اللہ میں محنت مزدوری کے بعد سارے دن کا تھکا ماندہ گھر پہنچا میں بستر پہ لیٹ چکا تھا نیم خابی کی کیفیت میں تھا کہ میرے والد کی مجھے آواز آئی پانی پلاو میں اپنے بستر سے اٹھا میں اپنے والد کے لیے کاسا بھر کے لیا جب ان کے سرہنے پہنچا تو وہ سو چکے تھے میں فجر تک ان کے سرہنے پانی لیے بیٹھا رہا اس لیے کہ اب انہیں اٹھاؤں گا تو یہ ان کو اٹھانا تکلیف ہے زہمت ہے اور باپ کو تکلیف دینے ماں کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے میں اسی کیفیت میں ساری رات ان کے سرہنے بیٹھا رہا جب وہ صبح اٹھے اور انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے دعائیں دیں یا اللہ میرے اس فیل کا تجھے واسطہ پتھر نہیں اٹھا تیسرا آگے بڑھا تیسرے نئے مناجات شروع کیا اللہ ایک خاتون جو بیوہ تھی اپنے یتیم بچوں کی خاطر میرے پاس رقم مانگنے آئی میں نے اسے اپنے نفس کی تسکین کا اظہار کیا وہ چلی گئی کہ میں گناہ نہیں کر سکتی ایک دن مزید گزرا اس کا ایک بچہ بھوک سے مر گیا دوسرے دن پھر میرے پاس آئی کہ میرے دو بچے اور ہیں اور وہ بھوک سے بیتاب ہیں مجھے ایک رقم چاہیے میں نے پھر اپنے نفس کی تسکین کم اظہار کیا مگر وہ عورت گناہ سے بچتی ہوئی چلی گئی اس کا دوسرا بچہ بھی مر گیا پھر وہ تیسرے دن میرے پاس آئی اور کہنے لگی میرا ایک بچہ رہ گیا ہے مجھے کوئی رقم دے دو میں نے پھر وہ یہ اظہار کیا مگر وہ تیار ہوئی بدن لرز رہا تھا اور آسمان کو دیکھ دیکھ کے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی یا اللہ میں مجبور ہوں اس وقت مجھ احساس ہوا کہ یہ اس وقت میں بھی اللہ کو یاد کی ہے اور میں اتنی دولت ہونے کے باوجود اور میں اس کے بچوں کو اپنی ہر دھرمی اور نفس پرستی کے باوجود مرتا ہوا دیکھ رہا ہوں پھر بھی مجھے اللہ یاد نہیں ہے اس وقت میں یا اللہ میں نے تجھ سے لو لگائی تھی یا اللہ مجھے معاف کر دے اور میں نے اس عورت کو رقم دی اور اس نے اپنے مرتے ہوئے بچے کو بچایا تجھے میرے اس عمل کا واسطہ پہاڑ کے دہانے سے پتھر ہٹ گیا عزیزانِ گرامی مجھے اور آپ کو اللہ سے بات کرتے وقت اس بات کو بھی سوچنا ہے کہ یا اللہ تیری خاطر میں نے کیا دن گزارے ہیں میری زندگی کون سے لمحات ہیں جو تیری خاطر گزرے ہیں میرا اور آپ کا تو ایک لمحہ اگر اللہ کی خاطر گزر جائے تو اللہ غار کے دہانے سے پتھر ہٹا دیتا ہے اب بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ باب الحوائز کیوں کہتے ہیں اب بھی کسی پر روشن نہیں ہے جس کی ساری زندگی اللہ کی خاطر گزری ہو چھتے سال سے جس نے کربلا کا انتظار کیا ہو عجر و کمالاللہ آج آٹھ محرم ہیں آپ سب رونے کے لئے تیار بیٹھیں میں نے ایک مجلس میں شاید یہاں کہا ہے ورنہ اگر تقرار بھی ہو تو مجھے معاف کیجے گا جب مسائب ہو رہے ہوں لوگ رو رہے ہوں اور میری آنکھوں میں آسو نہ آ رہے ہوں تو اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ایک دعا یہ بھی مانگا کریں کہ یا اللہ میری آنکھوں میں آسو عطا فرما یہ خود رونا یہ خود آنکھوں میں آسو آنا یہ کم توفیق نہیں ہے اچھا جنہیں رونا نہ آ رہا ہو میں نہیں کہہ رہا معصوم نے کہا ہے وہ رونے کی شکل بنائیں رونے کی شکل بنائیں بلند آواز سے روتے تھے اہلِ بیت میرے مولا رزا کی خدمت میں دے بل خوزائی آئے کہ مولا میں نے آپ کے جد حسین کا مرسیہ لکھا ہے مولا رزا نے فرمایا دے بل ذرا صبر کرو اپنی ایک کنیز کو بلا کے کہا پردہ عویزہ کرواؤ اور حرم سے کہو کے آکے بیٹھ جائیں بی بیوں سے کہو کے آکے بیٹھ جائیں احتمام شروع کر دیا امام نے کرسی لگوائی احتمام کر رہے ہیں مجلس ہو رہی ہے دے بل خوزائی نے مرسیہ پڑنا شروع کیا فاطم یبنت الخیر فندوی اے بہترین مخلوق کی بیٹی فاطمہ زہرہ جنت الوقی کو چھوڑ کر کربلا آجا اے بہترین مخلوق کی بیٹی فاطمہ زہرہ کربلا میں آسمان سے چاند کے ٹکڑے گر رہے ہیں اے سیدہ کربلا آجاو ایک جانب تمہارا پوتا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے اے سیدہ کربلا آجاو تمہارے قاسم پہ گھوڑے دوڑائے جان رہے ہیں اے فاطمہ دے بل مرسیہ پڑنا ہے اے فاطمہ کربلا آجاو ایک جانب تمہارے علی ازغر کے گلے پہ تیر مارا جا رہا ہے ایک ایک شہید کا حال بیان کرتے ہوئے دے بل خوزائی نے آخر میں مرسیہ مکمل کیا سیدہ کربلا آجاو ایک نشیب میں حسین گھوڑے سے گرائے جا رہا ہے یہاں پر دے بل خوزائی نے مرسیہ مکمل کر دیا امام کی آنکھوں سے ہنسو جاری تھے بلند آواز سے امام رضا رو رہے تھے بی بیوں کے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں جب دے بل خاموش ہو گئے تو امام رضا نے فرمایا دے بل اس میں ایک مصرہ ایک دو شہر اور بڑھا دو اور کہو کہ اے سیدہ جب کربلا میں رو چکو تو خوراسان میں اپنے غریب بچے کی خبر پر بھی آ جائے دے بل نے کہا مولا مجھے نہیں معلوم بی بی کے کون سے بیٹے کی خبر خوراسان میں ہے فرمایا مجھ غریب پی خبر خوراسان میں بنے گی میرے جنازے پہ رونے والی بہنیں نہیں ہوں گی مجھے غربت میں دفنایا جائے گا میری ماں زہرہ کو میری قبر پیانے کی بھی دعوت دو جیسے ہی دے بل خزائی نے یہ دو مصرے بڑھائے نا کہہ فاطمہ زہرہ جب کربلا میں رو چکو تو وہ توس میں خوراسان میں اپنے فرزند علی ابن موسر رضا کی قبر پر بھی آنا جیسے ہی دے بل نے یہ کہا کنیز پردہ ہٹا کے باہر آئی اور کہنے لگی دے بل خاموش ہو جاؤں معصوم اے قم بے ہوش ہو گئی ہیں بھائی کی خبر شہادت اور غربت سن کر عجر و کمال اللہ میں کہوں گا حضرت معصومہ سے اللہ آپ سب کو بی بی کی زیارت کا شرف عطا کرے میں کہوں گا بی بی سے بی بی آپ سے برداشت نہیں ہوا سلام ہو زینب کو برافا ستر قدم کے فاصلے سے بھائی کو زبا ہوتے دیکھتی رہی حجر و کمال اللہ حجر و کمال اللہ حجر و کمال اللہ آج آٹھ محرم ہے آج آٹھ محرم ہے حضر دارو سب سے بڑا سہارا کربلا میں بی بیوں کے لیے اور بچوں کے لیے امام حسین کا وجود تھا سب سے بڑا سہارا امام حسین کا وجود تھا اور حسین کے لیے سب سے بڑا سہارا عباس کا وجود تھا کیا فرمایا اب میرا حوصلہ ختم ہو گئے عباس مولا عباس کے جانے پر فرماتے ہیں اب میرے حوصلے ٹوٹ گئے حجر و کمال اللہ حجر و کمال اللہ تھا کہیں گے نہیں مجھے چند منزلوں سے گزر کر مقتل کو اور مسائب کو اپنے بیان کو مکمل کرنا ہے کبھی غور کیا اپنے حضرت عباس کے مسائب کو سنتے ہوئے پڑھتے ہوئے کہ آنکھ میں تیر سوائے عباس کے کسی کو نہیں لگا میں پھر گزارش کروں گا اگر رونا آرہا ہو تو تکلف نہیں کیجے گا آنکھ میں تیر صرف حضرت عباس کے لگائے سر پر گرز حضرت عباس کے لگائے دونوں بازو عباس کے قلم ہوئے ہیں زمینِ کربلا پہ مو کے بل عباس آکے گرے ہیں حجر و کمال اللہ حجر و کمال اللہ یہ چار قیفیتیں حضرت کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہیں میں ایک عارف باللہ استاد فاطمی نیا آغای پنہیان ہمارے جو بزرگ علماء اتقیاء علماء سلحال اور عفانے جو مسائب پڑھے نا وہ میں بیان کر رہا ہوں آنکھ میں تیر اس لیے لگا کہ حسنِ مجتبہ کے جنازے پہ تیر لگتے دیکھے تھے میں نے مقتل میں پڑھا ہے جب امام حسن کے جنازے پہ تیر برس رہے تھے تو مولا عباس نے تلوار نکال لی تھی تو ایک مرتبہ ایک آواز آئی عباس ٹھہرو مڑ کر دیکھا تو مولا حسین کھڑے تھے عباس عباس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے وہ جو قلق تھا نا حضرت عباس کو میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں کچھ نہیں کر پایا عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ تھکہ نہیں روئیں گے زدہ رو آج تو مجھے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بات اشاروں میں ہوگی سر پر گرز کیوں لگا علی کے فرق اقدس پہ تلوار لگتی ہوئی دیکھی ہے عباس کچھ نہیں کر پایا اللہ سے میرے بابا نے شجا بچہ مانگا تھا کہاں ہے تمہاری شجا حجر و کمل اللہ بازو اس لیے کٹوا دیئے کہ پانی میں ہاتھ دیا تھا کچھ دیر کے لیے ہی صحیح پانی کی دھنڈک نے زکون پہنچا دیا حجر و کمل اللہ میں اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دوں گا اور سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں اللہ کرے میں بیان کر پاؤں سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں گیارہ محرم سے لے کر اور شام پہنچنے تک زینب تین مرتبہ اونٹ سے گریئے ہیں میں موہ کے بل زمین پر گروں گا میرے بزرگ عالم پڑھ رہے تھے ایک عارف یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ امام حسین نے جناب عباس سے جو تلوار لی ہے اس کا ایک معروف سبب تو یہی ہے کہ عباس تمہیں جنگ نہیں کرنی ہے عباس تمہیں جنگ نہیں کرنی ہے دوسرا سبب بھی وہ بیان کر رہے تھے دوسرا سبب یہ تھا کہ اگر تلوار لے جاتے ہوئے عباس کو بچے دیکھیں گے تو کہیں گے چچا جا رہے ہیں اب حسین کا مددگار کون ہے امام نے فرمایا جاؤ خیموں میں بچوں کو پیار کر کے آؤ جب گئے ہیں نا ایک ایک بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے تھے شفقہ سے بات کر رہے تھے تو ایک بچے نے دامن پکڑ لیا اور کہنے لگے چچا اگر آپ واپس جانے کو جا رہے ہیں واپس آنے کو جا رہے ہیں تو پھر ہم سے ایسے رخصت کیوں ہو رہے ہیں میرے مولا نے مشکیزہ لیا میدان کربلا میں پہنچے جیسے ہی علی کا شیر آتا ہوا دیکھا سپاہیوں نے نہر کا کنارہ چھوڑ دیا مشکیزے کو بھرا چلو میں پانی لے کر پوری دنیا کو اپنا اختیار دکھایا اور اپنا اختیار دشمن پر بھی دکھایا اپنے نفس پر بھی دکھایا اور چلو میں بھرے پانی کو نہر کے حوالے کرتے ہوئے یہ اختیار بتایا کہ میں پی سکتا تھا مگر حسین پیاسا سکینہ پیاسی ہے مشکیزے کو بھرا چل رہے ہیں میرے مولا خیمگا کی طرف گھوڑا تیزی سے دوڑتا ہوا جا رہا ہے پسر سعید نے آواز دے کر کہا اگر پانی پہنچ گیا تو یہ جنگ کئی دنوں پر طویل ہو جائے گی ہمیں جنگ آج تمام کرنی ہے پیاسا رہنے دیا جائے سنیں گے زادہ رو مختلف ظالم تلواروں کو لے کر درختوں کے اوٹ میں آنا شروع ہوئے حضرت عباس کا گھوڑا ایک جگہ سے گزرا تو حکیم ابن طفیل نے سیدھے ہاتھ کو قلم کر دیا میرے میرے مولا عباس نے مشکیزے کو دوسرے ہاتھ میں لیا کچھ اور آگے بڑھے تو ابن جمع نامی شخص نے دوسرا بازو بھی قلم کر دیا اب جیسے کوئی کوئی شکار کو اپنے دہن میں شیر دبا کے جا رہا ہو جیسے شیر شکار کو دبا کے جا رہا ہو ایسے مشکیزے کے دہنے کو اپنے دہن میں دبایا ہوا ہے اور اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں یہ مجھے قتل بھی کر دیں گے تو پانی ضرور پہنچاؤں گا عرضو دیکھیئے حضرت عباس کی ایک مرتبہ ایک سنساناتہ ہوا تیر آیا تیر کا مشکیزے میں لگنا تھا یہ پانی نہیں بہ رہا تھا عباس کی آس بہ رہی تھی گھوڑے کو آواز دے کر کہا اب میں اس قابل نہیں ہو کہ خیمے میں جاؤں سنیں گے عزدہ دارو گھوڑے نے اپنا رخ موڑا ایک تیر آکے آنکھ میں لگا اب میں رونے والوں سے پوچھوں جس کے ہاتھ نہ ہو وہ آنکھ سے تیر کیسے نکالے گا ایک مرتبہ اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان تیر کا پھل لینا چاہا جیسے ہی چھکے ہیں سر پہ گرز آکے لگا اب میرے مولا عباس نے یہ نہیں کہا مولا میری مدد کیجئے گا علی اکبر کے جانے سے جس کے آنکھوں کا نور چلا گیا ہو آواز دے کر کہا میرا سلام آخر تھکیں گے نہیں عزدہ دارو مجھے دو منزلیں اور لینی ہیں آپ کی آوازیں بلند ہیں گریہ بھرپور ہے اللہ آپ کو اس کا حجر و ثباب بتا فرمائے جو حاجتیں لے کر رہے ہیں مولا عباس کے صدقے میں آپ کی حاجتیں پوری ہوں جیسے ہی میرے مولا میرے مولا عباس نے آواز دی مولا میرا سلام آخر حسین گھوڑے پر بیٹھے ذل جنہ کو آواز دے کر کہا میرے بھائی تک مجھے پہنچا گھوڑا دوڑتا ہوا جا رہا ہے تیز چلتا ہوا گھوڑا ایک مرتبہ رک گیا امام نے تاجب سے ذل جنہ سے کہا ذل جنہ میرا بھائی بلا رہا ہے سنیں گے گھوڑے نے ایک جانے بشارہ کیا کیا دیکھا حسین نے اب باز کا کٹا ہوا بازو اترا پر گھوڑے سے اترے اپنے بھائی کا بازو اٹھایا پھر گھوڑے پر بیٹھے ذل جنہ کچھ آگے گیا پھر رکا پھر اس نے ایک جانے بشارہ کیا امام نے دوسرا کٹا ہوا بازو دیکھا دونوں بازو اپنے بھائی کے اٹھا کر میرے مولا چلے ہیں اب میں رونے والوں سے سوال کروں اب کیا احساس ہوں گے مولا حسین کے جس کے ہاتھ کٹ گئے وہ گرہ کیسے ہو پہنچے ہیں اب باز کے لاشے پارا میرے مولا نے اب باز کا اب باز کا میرے مولا اب باز کا سر اپنی آگوش میں لے لیا مولا اب باز نے سر ہٹا دیا پھر آگوش میں لیا پھر سر ہٹایا کہ اب باز تم اپنا سر ہماری آگوش سے کیوں ہٹاتے ہو کہ مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے یہ سکینہ کی جگہ ہے عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ مجھے ایک ایک منزل اور لینے دیجئے سنیں گے عزدہ دارو گزرگوں نے یہ مسائب پڑھے ہیں فرمانے لگے فرمانے لگے اب باز میری ایک عارضو ہے مجھے بھائی کہہ دو ساری زندگی مولا کہنے والا اب باز یہاں بھائی کہا وہاں روح پرواز کر گئی وسیعت فرمائی تھی میرا لاشا نہ لے جائیے گا لاشا نہر کے کنارے چھوڑا اللہم اٹھایا خیمہ گاہ کی طرف حسین بڑھے سکینہ نے بچوں کو بلایا میرا چچا پانی لے آیا ننے ننے بچے خالی گودے اے سکینہ اب باز کا انتظار نہ کرو ماتا میں حسین